حدیث میں آیا ہے حدیث میں تمہیں کیا پتا حدیث میں کیا ہے کہ ہم حدیثیں بڑھنا شروع کردیں تک کہاں جبرا ہو جائیں والے عزو Christopher انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ حدیثیں نہ بیجا کریں آپ ہم بس یہ پڑھ کے نا آگے شاید انہوں نے کہنا تھا ڈسک مین پہ پھینک دیتے ہیں لیکن وہ تھوڑا سا رک گئے انہوں نے کہا ریموو کر دیتے ہیں انگریزی کا لفظ انہوں نے استعمال کیا کتنی حکارت سے انہوں نے حدیث کا ذکر کیا وہ مسلم اور ترمزی کی حدیث تھی پھر کہنے لگے آپ کو بڑی دفعہ بتایا ہے کہ ہم اہل حدیث واہ بھی نہیں ہیں ہم کٹر ٹھیٹ ہنفی ہیں یعنی بڑا وہ فخریہ بتا رہا ہے جس نے کوئی دینہ ابراہیمی کے اوپر ہے ٹھیک ہے نا کٹر تو اڈے پاجگے ہیں انہیں انجینئر صاحب نے پان دیتے ہیں اللہ دے فضل اللہ اور پھر کہتے ہیں جی پندرہ سو سال سے بزرگوں کا دین چھوڑ کے ہم اب نئے فڑکے بنانے شروع کر دیں حدیث حدیث کیا لگائی رکھتے ہو یہ ان کے جملے ہم حدیثیں پڑھیں اور گمراہ ہو جائیں یہ کہہ رہے ہیں وہ اچھا یہ ان کا ایٹیچوڈ کیا اپنے بابوں کے فتموں کے بارے میں کبھی ہوگا کبھی یہ مفتی کہے گا کہ میں بہشتی زیور کے مجھے والے نا بہجا کرو میں بیشتی زیور پڑھوں اور گمراہ ہو جاؤ میں فتاوہ علمگیریہ پڑھوں اور گمراہ ہو جاؤ یہ کیا ہر وقت تم نے فتاوہ شامی رد المختار در مختار لگائی ہوتی ہے یہ مجھے نہ بہجا کرو کبھی یہ بات کریں گے تو اس سے آپ اندارہ لگائیں کہ یہ اپنے بزرگوں کو جو رسپیکٹ دیئے ہیں وہ ہیں نا وہ پیغمبروں سے بڑھ کے دیئے ہیں کیاپ دے نہیں ہیں ظاہرہ کہیں گے تو پھر 295c لگ جائے گی لیکن undeclared 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 گستاخ ہیں یہ آپ کو تو سناتے ہیں نا آیت اور اس کو کسی اور انداز میں بیان کرتے رہتے ہیں یہ ذرا اس کا شانے نزول پڑھیں آپ صحیح بہاری کے اندر حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے ایک قبیلہ مسلمان ہو کر آیا نبیل اسلام کی مبارک عادت تھی کہ جب کوئی قبیلہ اسلام قبول کرتا تھا اور وہ واپس جاتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک فوکل پرسن مقرر کر دیتے تھے امیر کے طور پر تاکہ بعد میں کمیونکیشن ہوتی رہے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشورہ مانگا تو حضرت ابوبکر عمر نے دو مختلف بندوں کے اوپر مشورہ دیا اور آپس میں گفتو کرتے ہوئے نبیل اسلام کے ساتھ نہیں آپس میں گفتو کرتے ہوئے ان کی آوازیں بلند ہو گئی اور بخاری کے الفاظ ہیں عبداللہ ابن ابی ملائکہ تابی کہتے ہیں قریب تھا اس مخلوق کے دو بہترین لوگ برباد ہو جاتے جب انہوں نے انجانے میں رسول اللہ کے حضور اپنی آوازوں کو بلند کر دیا اور وہ دو لوگ ابوبکر عمر تھے رضی اللہ عنہم تو آڑے بابت شاہن کوئی نہیں اگر سیدنا ابوبکر عمر کا یہ سٹیٹس ہے تو بابت شاہی کوئی نہیں اور پھر انہوں نے آگے حدیث بیان کی کہ یہ سارا معاملہ ہوا تو آیات نازل ہوئیں یا ایہواللہین آمنوا لا ترفعو اسواتکم فوق سوت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے اہل ایمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرنا اور ان کے حضور اس طرح چلا کے گفتگو نہیں کرنی جس طرح آپس میں کرتے ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے آمال برباد کر دیے جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو یعنی توبہ کی توفیق بھی نہ ملے ظیارہ جب خبر نہیں ہوگی تو آپ توبہ کیسے کریں گے اب جب یہ آیات نازل ہوئیں تو صحیح بخاری کے الفاظ ہے کہ حضرت عمر اتنا ڈر گئے کہ وہ رسول اللہ کے حضور اتنا آہستہ گفتگو کرتے تھے کہ حضور کہتے تھے اونچا بولو مجھے آواز نہیں آ رہی اور اللہ تعالی نے ان کی اس ادا کو اتنا پسند فرمایا کہ اگلی آیات نازل کی بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں رسول اللہ کے حضور یہ وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقویے کے لیے چن لیا ہے ان کے لیے مغفرت اور عجر عظیم ہے الحمدللہ یہ آیات آج بھی روزہ شریف کے اوپر لکھی ہوئی ہیں سینٹر میں یہ لکھی ہوئی ہے اور جو باب السلام والی سائٹ ہے جدہ سے حاضری کے لیے آتے ہیں وہاں لکھی ہے یہ تینوں آیات آڑ بھی لکھی ہیں اور مفتی آزم سعودیہ جنہوں نے حاج اور عمرے کی حاضری کے اوپر کتاب لکھی ہے انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ رسول اللہ اپنی وفات کے بعد بھی آج بھی اسی طریقے سے قابل احترام ہے جس طرح اپنی مجلس میں تھے رسول اللہ کی قبر کے پاس بھی آواز جو بلند کرے گا اس کے عمال برباد ہو جائیں گے اچھا اس سے آپ کو اسمتِ مصطفیٰ تو بتاتے ہیں یہ نہیں بتاتے کہ جو شخص رسول اللہ کے حضور آواز بلند کرے وہ تو گستاقِ رسول اور جو حضور کی بات کا مزاق اڑائے وہ اس تو بڑا گستاق اور وہ یہ سارے ہیں کٹر ٹھیٹ انڈوی دوسری لوگو حدیث حدیث تیرے سامنے حضرت عمر بیٹھے ہوتا میں دیکھتا ہوں کہ وہ پھر کہ یا رسول اللہ اجازت دے تم لوگو گستاقِ رسول حدیثوں کا مزاق اڑانے والے یہ رسول اللہ کی اس سے بڑے لیول کی توہین ہے کہ کوئی حضور کی موجودگی میں آواز بلند کرے اس سے بڑی توہین یہ ہے کہ کوئی حضور کی بات کا مزاق اڑائے وہ تو سابہ کا نہیں اللہ نے برداشت کیا حالانکہ انہوں نے مزاق نہیں اڑایا لا تقول رائنا وہ یہودی بگاڑتے تھے رائنا ہمارا چرواہ اللہ نے کہا یہ چھوڑ دو لفظی چھوڑ دو تم کہو انذرنا یا رسول اللہ ہمارا انتظار فرمائے نظر کرم فرمائے ہماری ریائت کر دیں یعنی صحابہ کرام نے کبھی گستاقی کی نیس سے نہیں کیا چونکہ کافر مزاق اڑاتے تھے اللہ نے صحابہ سے بھی کہا اب مجھے بتائیں کہ وہ اللہ ایسے لوگوں کے ساتھ کیا کرے گا جو نبی الاسلام کے فرامین کا یوں مزاق اڑاتے ہیں اے تم لوگوں نے عزتیں ویل کی ہیں اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر حدیث 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 پڑھ کے گمراہ ہو جائیں گے اے تم لوگوں نے عزتیں ویل کی ہیں اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر چندے کٹھے کی ہیں جدادے بنائی ہیں کوئی محنت سے نہیں کمایا تم لوگوں نے اللہ رسول کے نام کا کھا رہے ہو اور بات یہ کرتے ہو کہ حدیثیں ہمیں سناو ہم گمراہ ہو جائیں گے عزتیں ویل کی ہیں اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر سواریاں سوار کی مکہ اور مدینہ کی آوازیں لگا کر اور پھینک دی جا کے دیوبان میں اور بریلی میں غدار ہو تم رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پکے غدار ہو اس لیے دیکھو پھر اللہ نے تمہارے اوپر چیز کیا چھوڑی ہے ہاں نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں باب بیتے شاہی کوئی نہیں حدیثیں نا سناو میں تنوسی فتاوہ شامی سنا یہ دورے مختار کے آشیہ رد المختار جس میں لکھا ہے کہ اگر آپ کو یقین ہو کہ اپنے خون اور پشاب سے سورہ فاتحہ ماتھے پر یا تعویز لکھنے سے شفاہ ہو تو آپ کر سکتے ہیں اے تیرے بابے نہیں کٹر ٹھیٹ انفی بول کہ تیرے بابے نے گستاہی کی ہے کوئی زیادہ پرانا نہیں ہے بارہ سو باون ہجری میں یہ مرہا ہے ابن عبدین شامی کسی کی جرت نہیں کہ اختلاف کر جائے ایک ہمارے وہ استاد غلام سو سعیدی صاحب رحمہ اللہ تعالی مفتی صاحب بیٹے میں تائید کریں گے انہوں نے شرح سے مسلم پڑھی گئے ان کے پاس پڑھتے بھی نہیں انہوں نے جرت کی ہے کہ انہوں نے اس عبارت کے اوپر گریفت کی اور لیکن وہ بھی بڑے ڈڑتے ہوئے انہوں نے کہا یقینا ان بزرگوں کے دلوں میں قرآن کا احترام ہم سے زیادہ تھا یہ انہوں نے پہلے شوگر کوٹیٹ کی اپنی عبارت کیونکہ وہ آگے کلاس لے نہیں لگے تھے لیکن بال کی خال اتارنے کی عادت نے ہمارے بزرگوں کو یہاں تک پہنچایا کہ انہوں نے یہ جملے لکھے ایک مسلمان مر جانا تو گوارہ کرے گا لیکن کبھی یہ گوارہ نہیں کرے گا کہ اپنے پشاب یا خون سے سور فادیہ کا تعویز لکھے یہ صرف غلاب سو سعیدی صاحب نے جورت کی لکھنے کی نہ ان سے پہلے نہ ان سے بعد کبھی کوئی بانہ کریں گے یہ ان کو لکھے پیجھے نا اس کو پڑھ کے کوئی گمراہ نہیں ہوتا عدیث کو پڑھ کے گمراہ ہوتے ہیں اس لیے کہ عدیث ہیں ان کے خلاف قرآن ان کے خلاف کیونکہ یہ تو وہے کٹر ٹھیٹ ہنفی عزتیں ویل کر رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر چندے کھا رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر عزت و جللہ و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور توہین انہی کی کر رہے ہیں تو پھر ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کے جو یہ میکم نمات چہرے ہیں نا عجیب و غریب قسم کی گونے پہن کے اور بڑا اپنا روب ڈالتے ہیں گرم تولیے ان کے موہ کے اوپر پھیرے ہیں تاکہ ان کے اصلی چہرے آپ لوگوں کو پتا چلیں کہ یہ دشمن ہے اللہ اور اس کے رسول کے عزت و جللہ و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نہیں کہتے کہ بدنیتی کی وجہ سے ہوں گے انجانے میں ظاہرہ وہ تو انہوں نے خود ہی بول کے کہا کہ ہم پندرہ سو سال سے اپنے بزرگوان کیا آپ پندرہ سو سال دوں تو اڑے بزرگوان دیں نہ آپ کے عقیدے قرآن سے ثابت نہ آپ کے بہاری مسلم سے ثابت کیا آپ پندرہ سو سال گیارہ سو سال کیا کرو اور نال عدیس سنایا کرو بہاری مسلم کی کہ سب سے بہتر زمانہ میرا پھر صحابہ کا پھر تابعین کا پھر تبہ تابعین کا یہ میں اس کو ایک بالمفہوم بیان کر رہا ہوں اس کے بعد جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے امانت میں خیانت کریں گے اور مٹاپے کو پسند کریں گے تو سیدھے بال آ لے ہو پرانے بزرگوں کو نہیں مانتے ہیں پرانوں کے تو آپ منکر ہو تم لوگ درمیانوں کو مانتے ہو پرانے ویسے تھے جیسا کہ ہم ہیں کون سے کی دے تمہارے قرآن و سنت سے ثابت ہے میں کٹر ٹھیٹ ہنوی کیے نہ ہنوی کٹر ہنوی دیوبندی اٹھارہ سو چھاسٹھ میں دیوبند مدرسہ بنا ہے پندرہ سو سال نہیں سرکار ٹھیٹھ سو سال پہلے تُسی آئے ہو دنیا اس سے پہلے دنیا کا کوئی مسلمان اپنے آپ کو دیوبندی نہیں کہتا تھا اور انیس سو چار کے اندر آلہ حضرت نے بنایا منظر الاسلام بریلی کا مدرسہ اس سے پہلے دنیا کا کوئی مسلمان اپنے آپ کو بریلی نہیں کہتا تھا ٹھیک ہے وہ انفی شافی والا معاملات چال رہے تھے وہ بھی کتنا پرانا نہیں وہ بھی چوتھی صدی جری میں حجرت اللہ البالگاہ میں شاہ ولی اللہ دیل بھی نے لکھا کہ شروع ہے کیڑا پندرہ سو سال دہ دین ازار گیارہ سو سال دہ کانی کرانی باندھ کرو اور پھر آپ ہیں کٹر ٹھیٹھ ہنفی کیڑے انفی ہو المحنت علی یا حسامل ارمین علی آئندہ دھلے انتو دس نائنٹین زیرو فائب میں آمزہ بیلوی صاحب نے حسامل ارمین کتاب لکھی یہ دونوں انفی ہیں جی ان دسنا کے بچھ اللہ علی انفی کیڑا ہے اللہ علی یعنی وہ میں روحانی طور پر ہی بات کر رہا ہوں وہ دوسرا اوٹ آف ویڈ لوگ کی طرف نہ چلے جائے گا اور کوئی فروع اختلاف نہیں سرکار زمین اسمان کا فرق ہے ایک دوسرے کی تکویر ہے تو کونسا کٹر ٹھیٹھ ہنفی ہے جو 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 کٹر ٹھیٹھ ہنفی ہے یعنی کافر ہی ہوگے نا حسامل ارمین آل حضرت نے نائنٹین زیرو فائب میں لکھی اس کا نام رکھا حسامل ارمین ہرمین کی تلوار جس میں انہوں نے علمیت دیو بند کے اوپر کفر کے فتوے لگائے اینڈ پہ کنکلوڈ کیا کہ ان کے کفر میں شکترنے والا بھی کافر ہے یعنی سارے دیو بندی کافر وہ شاکیا ان کو تو یقین ہے کہ ٹھیک لکھا ہوا ہے اور اس کے جواب میں المحند علی المفند ہند کی تلوار ایک سٹھائے ہوئے پاگل بابے کے اوپر اور پاگل بابا کسی کہا ہم مذہب ریڈوی صاحب کو کہتے ہیں ہم تو بڑے میٹھے ہیں اے توڑے تاکی عثمانی صاحب وہ درس حدیث میں کہہ رہے تھے اللہ نے ہمارے حکابرین کو ایسا بنایا تھا اشریتھانوی صاحب کے سامنے کسی نے آلہ حضرت کا نام ریکٹ لے دیا سرکار اشریتھانوی یہ سائنو این ایل محنت ہوتے جی آیا ہمیں دار تلے اے ڈار آخری علی کٹک کرنے علی ہماری دار کے نیچے آ سکتے تھے کیوں اب دو ترمزیب نے ماجہ میں حدیث ہے میرے بعد تم بہت اختلاف دیکھو گے میری سنت اور میرے خلفہ راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لینا داروں سے پکڑ لینا تو جنہوں نے اپنی داروں سے قرآن و سنت کو پکڑا ہوا ہے خلفہ راشدین کو پکڑا ہوا ہے انہی کی داروں کے نیچے آپ لوگ آ سکتے ہیں اور نہیں اے غامدی صاحب سے اے والے کرنے علی چیزہ نہیں اے فور سٹیج دا کینسر ہے صدہ لیزر نہ علاج ہوئے گا کیمو ہوئے گی یہ مطلب ان لوگوں کے حالات و باقی ہے تو المحند المفند میں انہوں نے لکھا ہند کی تلوار ایک سٹھائے ہوئے بابے کے اوپر اور پھر اس میں تکیس مانی صاحب کہتے ہیں اللہ نے ہمارے کابرین کو ایسا بنایا تھا تو ہم نے کہا تھا ایسا بنایا تھا کہ مفند کہتے تھے دوسروں کو وہ ہاں ایسا بنایا تھا اللہ نے ہمارے کابرین کو ایسا بنایا تھا بڑے فقر یہ بیان کرتی مولانا مولانا کہتے تھے اس میں انہوں نے لکھا کہ آمزہ بریلوی اور ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر حملہ آور ہوئی ہے چودھویں صدید مولوی رضی اللہ عنہم جیسا کہ شیعتین حملہ آور ہوتے تھے انبیاء کے اوپر یہ آپ دیکھ لیں کدر اپنے بابوں کو کہاں کھڑا کرتے ہیں تو وہ مفتی صاحب جو فرما رہے ہیں میں کٹر، ٹھیٹ، ہنفی یہ لواز انہوں نے خود بولے ہیں یہ نہ سمجھے میں کوئی چنگی پر لانا وہاں انہوں نے خود بولے نے تو کاش تم بولتے جس نے تمہارا نام مسلم رکھا تھا اس قرآن کے نزول سے پہلے اور اس کتاب میں بھی تو اپنے آپ کو مسلم کہے یار بخاری مصرم میں حدیث ہے کہ قرب قیامت میں جب آخری جنگ ہوگی یہودیوں کے ساتھ دجال کے خلاف تو کسی پتھر کے پیچھے یا کسی درخت کے پیچھے بھی کوئی یہودی چھپا ہوگا تو وہ پتھر اور درخت بھی بولے گا یا مسلم میرے پیچھے یہودی ہے اسے قتل کرتے ہیں یعنی میں جنگ کی بات ہو رہی ہے عام عالیدی مارنے پائی عام عالید دعوت ہی پیش کرنی ہے تو سوائے غرقد کے درخت کے وہ یہودیوں کا درخت ہے وہ انہیں پناہ دے گا یا مسلم کے الفاظ ہیں یا سنی یا شیعہ یا دیوبندی یا کٹر حنفی ٹھیٹھ دیوبندی یہ نہیں ہے یا کٹر بریلیوی نہیں ہے یہ الفاظ ہیں وہاں پہ یا مسلم تو اس وقت تو آپ لوگوں نے کہنا ہے یہ انجینئر تھے کوئی سٹوڈنٹ بول رہا ہے بچھوں میں دے مسلم آئی نہیں آپ بولیں کسی کے سامنے میں مسلم ہو باہت چیز جنہوں میں کافر ہوں بھئی اگر تو کافر نہیں ہے مسلم ہے تو تو بھی لکھنا مسلم اسی کے اوپر فخر محسوس کر کتنی دمیں لگائیں گے انہوں نے اور رکنے کا نام نہیں لے رہی ہر ایک آتا ہے اپنی ایک بیچ میں لوچتا لکے چلا جاتا ہے وہ کہاں تھا میرا بھی فرائی کارلو بیچ اے لو تو یہ جناب اپنے بزرگوں کے بارے میں کبھی یہ جملے نہیں بولیں گے کہ ہمیں حدیثیں نہ بتائیں اللہ کہ نبی الاسلام یا رہا تو آرے بابیت نہیں چھوڑ کے گئے صحیح مسلم میں خطبہ موجود ہے نبی الاسلام کا اور بخاری میں موقوفاً ابن مسعود سے بھی ہے بخاری مسلم دونوں میں ہے نبی الاسلام ہر خطبے سے پہلے کہتے تھے اما بعد فَإِنَّ خَيْرِ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهُ وَخَيْرِ الْحَدِيثِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَشِرَّ الْمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ کچھ الفاظ تنوزی کے اور نسائی کے بھی ہیں آگاہ ہو جاؤ سب سے بہترین کرام اللہ کی کتاب ہے اور سب سے ہدایتی آفتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے بدترین کام وہ ہیں جو دین میں نئے جاری کیے جائے اور وہ کام بدتیں ہیں تمام بدتیں گمرائیاں ہیں اور تمام گمرائیاں جہنم میں لے جانے والی ہیں ملے عوض باللہ تعالی اور یہ کہہ رہے کہ جی عدیثیں پڑھ کہ گمرا ہوں گے نبیل اسلام تو میں یہی کہہ کے صحیح مسلم میں حجت الودا کا خطبہ نکال کے دیکھیں نبیل اسلام نے فرمایا میں اپنے بات تم میں وہ چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں جس سے مضبوطی سے پکڑ لوگے کبھی گمرا نہیں ہوگے وہ اللہ کی کتاب ہے مسلم شریف میں صرف کتاب اللہ کا ذکر ہے سنت کو ماننا کتاب اللہ ہی کو ماننا ہے مَن يُتِعْد رَسُولَ فَقَدَتَ عَلَّهُ البتہ ایک حسن درجے کی روایت المستدرگ لیلحاکم میں وہاں پہ کتاب اور سنت دونوں کا ذکر ہے ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑ لینا کوئی بابا پکڑنے کے لیے نبیل اسلام نے نہیں فرمایا حالانکہ نبیل اسلام کے پاس تو وہ بابے تھے جو چھوڑے بھی جا سکتے تھے کون صحابہ اکرام اہل بیعت قل فیرائش دین لیکن نبیل اسلام کو پتا تھا کہ کچھ عرصے بعد ایمان بھی تو فوت ہو جانا ہے آج کی ڈیٹ میں جو رسول اللہ کا سٹیٹس ہے وہی اہل بیعت کا اور صحابہ اکرام کا سٹیٹس ہے سب دنیا سے چلے گے البتہ قرآن دنیا میں موجود سنت کا ریٹن ریکارڈ موجود اس لیے حضور نے وہ بات کی جو آخری انسان تک کے لیے بچنی تھی ورنہ اگر کہتے ہیں میں ابو بگر کو چھوڑ کے جا رہا ہوں تو ڈائی سال بعد تو حضرت ابو بگر کا وہی سٹیٹس بارہ سال کے بعد سیدنا عمر کا وہی سٹیٹس اور آلماس چوبیس سال کے بعد سیدنا عثمان کا وہی سٹیٹس اور تیس سال کے بعد مولا لی بھی شہید ہو گئے خلاف در راشدہ ختم اور آخری صحابی ابو تفیل عامر بن واسلہ المتوفہ وان ٹین ہجری حضور کی وفات کے سو سال کے بعد وہ بھی چلے گے تو نبیل اسلام نے بات وہ چھوڑی جس پہ عمل کرنا ہے اور پھر اس کو سوپر سیڈ کرنے والا خطبہ غدیر خم کا خطبہ سہی مسلم کے اندر اے لوگو آگا ہو جو میں بھی ایک انسان ہوں قریب ہے کہ اللہ کا قاسد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کرنوں میں اپنے بعد تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جاروں ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے اس میں ہدایت ہے اس میں نور ہے تم اللہ کی کتاب کو پکڑو اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے جو اسے پکڑے گا ہدایت پر ہوگا جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا مجھے اپنی زندگی میں قرآن کی تعریف میں اتنے زیادہ جملے کسی سے ہی حدیث میں نہیں ملے جو غدیر خم کی حدیث میں سکس ڈبل ٹو فائف سے لے کے سکس ڈبل ٹو ایٹ تک مولا علی کے فضائل والے چپٹر میں صحیح مسلم ہے اور پھر فرمایا زیاد بن ارکم کہتے ہیں کہ رسول اللہ پھر ہمیں بار بار کہتے رہے اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب اور پھر فرمایا دوسری بھاری چیز میرے اہل البعیت ہیں میں اپنے اہل البعیت کے بارے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں اور یہ جملہ آپ نے تین دفعہ ریپیٹ کیا لیکن امت بالکل اُلڑ چلی نہ قرآن کو پکڑا نہ اہلِ بیعت کو زندہ چھوڑا بالکل اُلڑ چلی اور چونکہ حضور کو بتا دیا گیا تھا انہیں شامیوں نے صفین میں مولا علی کے ساتھ کام ڈالا حجت الودا پر جو روایتیں ہیں وہ اتنی مضبوط نہیں ہیں غدیر پہ آئی ہیں اور مسرد آمد میں تو آگے بھی عدیث چلتی ہے مولا علی کا ہاتھ پکڑا اور پھر صحابہ میں بلند کیا من کنتو مولا اُفاد علی مولا جس کا مولا میں ہے اس کا مولا علی جس کا آقا میں ہے اس کا آقا علی جس کا جگری یار میں ہے اس کا جگری یار علی یہ سارے الفاظ درست ہیں اور پھر کہا اے اللہ اس سے محبت کر جو علی سے محبت رکھے اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے اور یہ اجساء تو مسلم میں بھی ہے علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق تو نبی اللہ علیہ السلام تو باتی قرآن سنت آل البعیت کی کرنے یہ اپنے بزرگوں کو لے کے چلتے ہیں ان لوگوں کا کیا لے نہ دینا میرے بھائی نہ انہوں نے قرآن پڑا صحیح طریقے سے اگر پڑا تو پھر اس کے ساتھ یہ غداری کی ہے کہ کہہ رہے ڈریکٹ پڑو یہ غداری تو کوئی فیزس کا پروفیسر اپنی کتاب کے ساتھ نہیں کرتا آج تک کسی فیزس کے پروفیسر کو سنے کہ آئینسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی نہ پڑھنا گمرا ہو جاؤ گے یا کوئی انگلیس کا پروفیسر کہے کہ آف سورڈ کی ڈشنی نہ پڑھنا گمرا ہو جاؤ گے اس سے بڑھ کر میں میکینیکل انجیننگ میں نے کی ہوئی ہے جب کبھی بھی برے مجمع میں میں نے اپنی کلاس کے اندر ٹیچر کی کوئی غلطی نکالی نا کتاب سے تو اس نے ہمیشہ کہا تھانک یو مولوی کیا آپ غلطی نکالے گا نا تھانک دیو یعنی ایک دنیاوی ٹیچر جسے یہ سمجھتے ہیں ہم تو اس تعلیم کو بھی دین کا حصہ سمجھتے ہیں فیزیکل فینامین آب نیچر کی تعلیم ہے سائنس کی وہ اپنی کتابوں کے غدار نہیں ہیں یہ لوگ اپنی کتابوں کے غدار ہیں اور اس سے بڑھ کر ان کتابوں سے کھا رہے ہیں انہی ناموں کے اوپر انہوں نے عزتیں ویل کی ہیں اتنی بہی مانی اس طرح کون کرتا ہے یہ لوگ کرتا ہیں میں کٹر ٹھیٹھ ہنفی بول پھر کہ میں وہ کٹر ٹھیٹھ ہنفی کہ جس کے بابے نے الانداز رسالے میں لا الہ الا اللہ میں وہ کٹر ٹھیٹھ ہنفی کبھی اس پہ بھی پرچی پڑنا کہ شریف آنفی صاحب کو اکل کے ناہن لے کہ آپ کی کیا بات کر رہے ہیں کہ اس میں بڑی تسلی ہے کہ تیرا پیر متبع سنت ہے کیا غلفہ راشدین اس طریقے سے کرتے تھے پائیسان ہوگی دی تو حسنان دے ہو ہم جب قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو حضرت عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اس اختلاف رکھ سکتے ہیں تو تو اڈے مامتے شیئر تو ہی نہیں تو کٹر ٹھیٹھ انفیص آپ میرے غلعہ اتنی خوراق کافی ہے تو اڈے آستے ہیں بیسے تم طور پتا ہے میرے فیورٹ ٹاپک ہے میں تو کوئی موقع نہیں جاننے دوں گا کہ میں ڈرل کروں گا ان کی پبلی کے دماغ میں کہ سوچو کہ یہ تم لوگ کن لوگ کے پیشے لگے ہوئے ہو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے عزتیں اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر اویل کی ہیں اور قرآن و سنت کے نام سے چڑھتے ہیں کہتے ہیں ہمیں نا لکھ کے بھیجا کرو ہم تو یہ پڑھ کے ریموو کر دیتے ہیں ہم پندرہ سو سال بعد اب تم لوگ بتاؤ گے ہمیں ہم اپنے بزرگوں کا دین چھوڑ دیں اچھا یہ نا لکھ پتا ہے کہ قرآن دیجئے پڑھ دے رہا ہے یہ نا لکھ پتا ہے یہ نا لکھ پتا ہے